بسم اللہ الرحمنیم یہ تھوڑی تکنامیٹک ایکویشنز ہیں دیکھیں ہم کس طریقے سے سوال کریں گے اس میں بیسیکلی تکنامیٹک ایکویشنز میں یہ ہوگا کہ ہم ایک کسی تکنامیٹک ٹرامے لائیں گے اور پھر کرنے کے مثال کے طور پر یہ ایکویشن ایک 2 سائن سکوائر ایکس مائنس 3 سائن ایکس پلس 1 اس کو میں فیکٹرز کر لیتا ہوں دیکھیں آپ سائن سکوائر ایکس کو لیٹس سائن ایکس کو ایکس کے لیے لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 2 س سکوائر مائنس 3 اس پلس 1 اس ایکویل زیرو اس کے آرام سے فیکٹرز کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا 2 س سکوائر مائنس 2 اس مائنس اس پلس 1 اس ایکویل زیرو جہاں پہ اس جو ہے وہ سائن ہے 2 اس کامن تو یہ جائے گا اس مائنس 1 مائنس 1 کامن یہ اس مائنس 1 اس ایکویل زیرو سمائنس 1 into 2س مائنس 1 is equal to 0 تو پہلا میں دکھتا ہوں مسٹا ہوںز اس ماینس 1 is equal to 0 تو اس ایک permite اس ہمارا سائن ایکس ہے سائن ایکس ہ glo یہ یقوشن اس طرح دیا گیا ہے ٹ کے زیرو و study less than x less than equal to x x less than equal to 2 pri یعنی یہ ریڈینس میں question ہے تو اگر یہ سائن ایکس 1 ہے تو x کی ایک ہی value آتی ہے پائی پانٹو پھر یہ دوسرا آپ لے لے دوستہ یہ ہے کہ 2S-1 is equal to 0 تو 2S-1 آ جائے گا تو S-1 upon 2 half آ جائے گا S کا مقصد ہے سائن X half ہے سائن X half کا مقصد ہے کہ میں بیس انگل لوں گا سائن Alpha half تو Alpha جو ہمارا آئے گا Pi by 6 30 degree یا Pi by 6 radians اچھا اب یہ سائن یہ دیکھیں یہ positive ہے تو یا تو یہ first quarter میں ہوگا Pi upon 6 یا یہ ہوگا second quadrant میں Pi upon 6 سائن positive ہمیشہ اس میں ہوتا ہے تو اگر یہ first میں ہوگا تو X جو ہے یہ first والا Pi upon 6 ہی ملے گا اور دوسرے quadrant میں یہ Pi upon 6 یہ ہے تو ادھر سے اگر value میں بنوں گا تو یہ جائے گا Pi minus Pi upon 6 تو یہ آ جائے گا 5 Pi upon 6 تو اس طریقے سے جو solution ملا ہمیں solution سے X is equal to 1 Pi upon 2 ملا دوسرا Pi upon 6 اور 30 حملہ 5 Pi upon 6 یہ آپ اوپر equation میں put کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے بلکل سیمپل 2 sine square X minus 3 sine X plus 1 is equal to 0 یہ بھی sine X کا term تھا یہ sine square X تھا میں نے sine X کو S لے لیا easy کر کے لیے equation بن گئی اور یہ S minus 1 0 ہے S equal 1 ہے S equal 1 کا مقصد تھی Sine X 1 ہے Sine X 1 تو X آگیا Pi upon 2 یہ دوسرا 2S minus 1 is equal to 0 ہے 2S1 آگیا تو یہ Sine alpha upon 2 آگیا اس سے یعنی جو بیس انگل ہے Pi upon 6 نکلی Sine کیونکہ posit ہوتی یا first quadrant میں یا second quadrant میں سے دو انگل آگیا تو یہ question ہو گیا اب دیکھیں دوسرا question میں لے رہا ہوں دوسرا question اس طریقے سے ہے کہ 2 cos square X minus 3 plus 3 sin X is equal to 0 اب دیکھیں یہ Sine X ہے یہ cos square X کا term ہے تو ہمیں ایک چاہیے یہ Sine X کو تو میں cos نہیں کر سکتا لیکن cos square X کو میں sign کر سکتا ہوں یہ دیکھنا 2 cos square X واہ ہوتا ہے 1 minus sin square X کے minus 3 plus sin X is equal to 0 پھر equation کو کر کے پھر ہم لیں گے یہ 2 minus 2 sin square X minus 3 plus sin X برابر 0 کے یہ جائے گا minus 2 sin square X اور یہ plus sin X minus 1 برابر 0 کے تو یہ جائے گا ہمارا یہ 3 sin X ہے ساری یہ 3 sin X ہے minus common لے لیں تو یہ جائے گا 2 sin square X minus 3 sin X plus 1 plus 1 is equal to 0 اس کو میں یہ کروں گا 2S square minus 3S plus 1 is equal to 0 تو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل یہ ایکزیکٹ یہ اوپر والی equation آگئی یہ والی equation آگئی وہ same اور اس کا solution ہمارا پھر اسی طرح ہوگا یہ دیکھیں بالکل آگے وہ اسی طرح solve کریں گے یہ equation same آگئی تو یہی solution ہوا اس کا یعنی دیکھیں سب اس کو میں نے کیا کیا کہ cos square X کو میں نے sin square X کیا change کیا پاک یہ equation یعنی میں نے question اس طریقے سے لکھا تھا کہ دوبارہ یہی واپس مجھے ادھر جانا پڑے یہ اوپر جو آپ کر کے آگئے یہ سارا solution ہو گیا اب میں تیسری equation لکھنا ہوں تیسری equation تھوڑی سی مشکل ہے وہ تیسری equation تھوڑی سی مشکل ہے زیادہ تو نہیں لیکن یہ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے 6 sin square X اس میں تھوڑا سا آپ کو trigonometric ratios بھی لگانے پڑیں گی identity لگانی پڑیں گی plus 4 cos square X is equal to 5 tangent X کے اور اس نے بھی یہ کہا کہ 0 is less than equal to X x is less than equal to 2 pi یہ کہنے کہنے radian میں solve کرنے ہے تو اب سب سے پہلے یہ tangent X ہے اب دیکھیں یہ cos square X ہے یہ sine square X ہے cos sine سکوائر X میں divide کروں گا سب cos square X کے ساتھ dividing by cos square X لیکن یہ کرنے سے پہلے میں لکھ رہا ہوں کہ cos X 0 کے برابر نہیں ہے یعنی اگر cos X 0 آیا تو میں نہیں لوں گا تو یہ آجائے گا 6 sine square X upon cos square X plus 4 cos square X upon cos square X is equal to 5 tangent X upon cos square X اب یہ دیکھیں یہ cos square X میں cancel یہ آجائے گا 6 tangent square X plus 4 is equal to 5 tangent X اور یہ cos square X اوپر جائے گا یہ سیک square X اب یہ دیکھیں یہ 6 tangent square X وہی ہے میں ایک ٹرام میں آنے کوشش کروں گا plus 4 5 tangent X وہی ہے سیک square X ہم پتھ ہے کہ 1 plus tangent square X ہمیشہ 6 square X کے بنتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں 1 plus tangent square X اب دیکھیں کہ ہمیں اس کو آگے لے جاؤں گا 6 tangent square X plus 4 equal 5 tangent X plus 5 tangent cube X تو میں اسے بھی لکھ سکتا 5 tangent cube X پہلے لکھتا ہوں plus 5 tangent X equal to 6 tangent square X plus 4 یہ سائٹ دلے آسانی رہے اب میں ادھر لے کے جاؤں گا یہ جاؤں گا 5 tangent cube X minus 6 tangent square X plus 5 tangent X اور یہ minus 4 equal 0 کے suppose کر رہا ہوں سائن سائن کو S لیتے ہیں cos X لیتے ہیں tangent X کو T لیتے ہیں تو یہ جائے گا 5 T cube minus 6 T square plus 5 T minus 4 equal 0 equal is کا ایک root hit and trial سے معلوم کروں گا اور دوسرا جو root ہے وہ میں معلوم کریں گے quantity equation ملے گی centric division کریں گے تو اس کا میں F of T لے لیتا ہوں 5 T cubed minus 6 T square plus 5 T minus 4 کے یہ آپ نے پہلے solve کی ہو یہ اس طرح کی equations اس میں آپ مختلف value put کریں گے اگر آپ F 1 put کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 5 minus 6 plus 5 minus 4 تو F 1 آتا ہے 0 کے اس کا مقصد یہ ہے کہ T is equal to 1 is a root اور T minus 1 is a factor اب دوسرا factor دوں گا دوسرا factor scientific dependency کروں گا میں یہ لگوں گا 1 اس کے coefficients دوں گا یہ 5 minus 6 5 minus 4 یہ ہمیشہ 0 ہوتا آپ کو پتا ہے یہ دونوں 8 کیے جاتے 5 اور یہ دونوں multiply کی ہے 5 یا minus 1 minus 1 اور 1 کریں گے یا minus 1 یا 4 1 اور 4 کریں یہ 0 confirm ہوگا یہ اس کا factors تھے مل گئے اس کے factor مل گئے ایک مل گیا t minus 1 اور دوسرا ملے گا یہ 5t square minus t plus 4 is equal to 0 دو equations مل گئے اس کے factors میں دیکھوں گا کیسے ہوتے ہیں پہلے یہ t minus 1 is equal to 0 t is equal to 1 t is equal 1 کا مقصد ہے que tangent x t to tangent x 1 کے برابر ہے to tangent alpha 1 لے لوں to alpha آئے گا pi upon 4 pi upon 4 اور یہ positive ہے pi upon 4 ایک first quadrant میں pi upon 4 اور دوسرا pi upon 4 ہوگا third quadrant میں سنگل تو ایک تو ہمارا x جو آ جائے گا ایک x تو آ جائے pi upon 4 اور دوسرا x pi upon 4 8 کریں گے تو یہ آ جائے گا 5 pi upon 4 تو سانس ہے اب باقی اس equation کو لے کے چلتے ہیں اب دوسری equation لیتے ہیں یہ 5t square minus t plus 4 equal 0 basically آپ اگر دیکھیں یہ اس کے factors نہیں ہو سکتے اگر اس کا 20 square minus 4 اس ہی دیکھیں discriminant تو یہ آتا ہے minus 1 کا square minus 4 a c 4 تو یہ آتا ہے 1 minus یہ آ جائے گا 80 minus 79 کہا جاتا ہے جو کہ negative ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو جو ہے اس کو یعنی equation کو 5t square minus t plus 4 equal to 0 has no real roots real roots نہیں ہیں اس کا مقصد ہے کہ solution ڈیویشن سے پھر اس ایکویشن کا ہوا پائے پان فور اور 5 پائے پان فور میں اپنے دوسرے لیکچر میں کچھ اور بھی ایکویشن اس طرح کی سال کو آتا ہوں کیونکہ شاید آپ کا اس میں سے سمجھ میں نہ آیا ہو تو رہاستہ زیادہ پریکٹس کے لیے موسیقی